ہیلو ایوری ون بیگ باز کا نیا سیزن شروع ہونے جا رہا ہے یہ سیزن باقی سارے سیزن سے ڈیفرنٹ اسی لیے ہے کیونکہ یہ پینڈامک میں ہو رہا ہے اس سیزن کو سکسیسفل بنانے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ یہ سیزن پروپر کوویڈ کی گائیڈ لائنز کے ساتھ ہو اگر کنٹسٹینٹس اور کرو ہیلڈی ہوگا تب ہی یہ سیزن سکسیسفل ہوگا کنٹسٹینٹس تو اس پر سیکنڈری ہے لیکن کیا بیگ باز کی ٹیم پروپر کوویڈ کی گائیڈ لائنز کو فالو کر رہی ہے بیگ باز کی ٹیم نے کلیم تو کیا ہے کہ کنٹسٹینٹس کو فورٹین ریز کے لیے آئیسولیشن میں رکھا ہے لیکن اسی ٹائم وہ باہر آ کر اپنی انٹروڈکشن کی پرفارمنس کو شوٹ کر رہے ہیں میس کے باہر کے لوگوں کے ساتھ سمپرک میں آ رہے ہیں تو اس میں آئیسولیشن کا کوئی میننگ نہیں رہ جاتا اب سارے ٹی وی کے شوز کی شوٹنگ بھی ہو رہی ہے اور وہ لوگ پروپر کوویڈ کی گائیڈ لائنز کو فالو کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم ڈیلی سنتے ہیں کہ کبھی کسی ایکٹر کو کوویڈ پازٹیب نکلتا ہے اور کبھی کسی ایکٹر کو کوویڈ نکلتا ہے تو پروپر کوویڈ کی پرکوشنز کو فالو کرنے کے باوجود بھی لوگوں کو کوویڈ ہو رہا ہے اوپر سے بگ باؤس کی ٹیم نے کچھ آڈینس کو ایک تو دن کے لیے بگ باؤس کے گھر میں بھیجا جیسے کہ وہ ہر سال بھیجتے ہیں بھلے ہی ان کا کوویڈ ٹیسٹ کیا گیا ہو لیکن اس ٹیسٹ کا کوئی میننگ نہیں رہ جاتا اگر وہ لوگ فارٹین ڈیز کے لیے آئیسولیشن میں نہیں تھے آئی ہوپ بگ باؤس کی ٹیم اس کو لائٹلی نہ لے اگر اتنے بڑے بجٹ کے ساتھ شو کو شروع کر رہے ہیں بگ باؤس کی ساری ٹیم کو good luck تاکہ ہم سب کو بگ باؤس کا ایک proper سیزن انجوائے کرنے کو ملے that's all for now please like, comment and subscribe to my youtube channel thanks